ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دس چینل تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں قوی تامیگ آئے جس کے قوی کا نام ہے سرویشور دیال سکسینا اس سے پہلے فرنڈز جو لوگ اس چینل پر نیو ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ہاں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور پلیس یار مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر دو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا تو چلو آگے بڑھتے ہیں تو پویم شروع کرنے سے پہلے آؤ سرویشور دیال سکسینا جی کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں سرویشور دیال سکسینا ایک قوی کے ساتھ ساتھ ایک لے خک بھی تھے ان کا جنم 15 سپٹیمبر 1927 کو اتر پردیس کے بستی جیلے میں ہوا تھا انہوں نے الہاباد میں وارنسی وشو ودیالے سے ہندی میں ایمے کی پرہائی پوری کی وہ اپنے جیونکال میں ایک قوی ایک لے خک ایک پترکار اور ناٹککار بھی رہے ان کے انسار جس دیش کے پاس سمریتھ بالسہتی نہیں ہے اس کا بھوشی اوجول نہیں ہو سکتا تو اپنی اس سوچ کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بالپتری کا کا سمپادن بھی کیا ان کی کچھ پرمک رچنائے ہیں جیسے کی خونٹیوں پر ٹنگے لوگ پاگل کتوں کا مسیحہ بکری بٹوٹا کا جھوٹا ساہتیا میں ان کے یوگدان کے لیے انہیں سن 1983 میں ساہتیا ایکارڈمی پورسکار سے سممانت کیا گیا ان کی رچناؤں میں گاؤں تتھا شہر دونوں جگہوں کے جیون کا ورنن ملتا ہے اور ان کی بھاشا ہندی ہونے کے کارن وہ عام لوگوں کے لیے کافی ہی آسان ہو جاتا ہے سرویشور دیال سکسینہ نے اپنی اس قویتہ میں گاؤں کی سنسکرٹی اور گاؤں کی پراکرٹک سندرتہ کا بڑا ہی اچھے طریقے سے ورنن کیا ہے قوی نے یہاں میگھوں کے آنے کی تلنا سچ دھچ کر آئے مہمان سے کی ہے جس طرح گاؤں میں داماد کے آنے پر لوگوں کے مند میں خوشی کی لہر دور جاتی ہے ٹھیک اسی طرح بہت گرمی کے بعد ورشا کے میگھ جب گاؤں میں آتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں اس طرح قوی نے اپنی قویتہ میں آکاش میں بادل اور گاؤں میں مہمان یعنی کی داماد کے آنے کا برا ہی روچک ورنن کیا ہے جب میگھ آتے ہیں تو ہوا چلنے کے کارن ڈھول اڑنے لگتی ہے ندی کے جل میں اتل پھتل ہونے لگتی ہے آسمان میں بجلی کرکتی ہے سارے پیر جھوم اٹھتے ہیں کبھی نے ان سب گھٹناوں کی طلنا داماد کے آنے پر گھر اور گاؤں میں جو تیاریاں ہوتی ہے ان سب سے کی ہے تو آؤ چلو میگھ آئے کا ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں میگھ آئے بڑے بندھن کے سور کے آگے آگے ناچتی گاتی بیار چلی دروازے کھنگیاں کھلنے لگی گلی گلی پاہن جو آئے ہو گاؤں میں شہر کے میگھ آئے بڑے بندھن کے سور کے تو ان پانگتیوں میں کبھی نے ورشہ ڈیتو کے آنے پر گاؤں میں جو اتصاح دکھائی دیتا ہے اسی کے بارے میں بتایا ہے کبھی نے یہاں بادل کا مانویہ کرن کر کے اسے ایک داماد جو کی شہر سے آیا ہے اس کے روپ میں دکھایا ہے جس پرکار کوئی داماد بڑے ہی سج دھج کر اور بندھن کر اپنے سسورال جاتا ہے ٹھیک اسی طرح میگ بھی بڑے بندھن کر اور سندر ویش ووشہ دھارن کر کے آئے ہیں جیسے کسی مہمان یعنی کہ داماد کے آنے کا سندیش گاؤں کے بچے اور ان کی سہیلیاں آگے آگے دور کر پورے گاؤں میں فیلا دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہوا ان کے آگے آگے ناچتی ہوئی پورے گاؤں میں یہ سوچنا دینے لگی ہے کہ گاؤں میں میگ یعنی کی بادل روپی مہمان آئے ہیں یہ سوچنا پا کر گاؤں کے سب ہی لوگ اپنی کھرکی دروازے کھول کر اسے دیکھنے اور اسے نیہارنے کے لیے گھروں سے بڑی بیتابی سے جھاک رہے ہیں اس کا ارث یہ ہے کہ ہر ورش ہم برشا ریتو کا پہت ہی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اس کے آنے پر سارا آکاش بادلوں سے ڈھک جاتا ہے اور سوندھی سوندھی ہوایں چلنے لگتی ہیں اور سب ہی لوگ اپنے گھر سے نکل کر ورشا ریتو کا آنند لینے لگتے ہیں پیر جھک جھاکنے لگے گردن اچھکائے آندھی چلی دھول بھاگی گھاگرا اٹھائے باقی چتون اٹھا ندھی تھٹکی گھونگٹ سر کے میگ آئے بڑے بندھن کے سبر کے تو ان پنگتیوں میں کبھی نے ورشا ریتو کے آنے پر پرکرتی میں جو بدلاؤ ہوتے ہیں ان کا ورنن کیا ہے اور اس کا بہت ہی سندر دھنگ سے مانوی اکرن کیا ہے اب جن لوگ کو نہیں پتا مانوی اکرن کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مانوی اکرن مطلب کسی ویوستو کو جب ہم مانو کے روپ میں بتاتے ہیں اسے ہی مانوی اکرن کہتے ہیں تو چلو آگے بڑھتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ آسمان میں بادل چھانے کے ساتھ آندھی آنے پر دھول ایسے اُرنے لگتی ہے مانو گاؤں کی عورتیں گھاگرا اٹھائیں دور رہی ہو ساتھ ہی ہوا کے چلنے کے کارن پیر ایسے جھکے ہوئے لگتے ہیں مانو وہ اپنا گردن اٹھا کر مہمان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف کبھی نے یہاں ندی کو ایک عورت بتایا ہے تو کبھی کہتے ہیں کہ ندی روپی عورتیں ٹھٹھک کر اپنے گھونگھٹ سرکائے ہوئی ترچھی نظروں سے مہمان کو دیکھ رہی ہیں اس کا ارث یا ہے کہ جب ورشہ ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے تھوڑی تیز ہوا اور آندھی چلنے لگتی ہے جس کے کارن راستے میں پڑی دھول اڑنے لگتی ہے اور ہوا کی گتی سے ورکش جھک جاتے ہیں تو اس عوستہ میں ندی کا پانی مانو ٹھہر سا جاتا ہے جس کی سندرتہ دیکھنے لائک ہوتی ہے بڑھے پیپل نے آگے بڑھ کر جوہار کی برس باد سندھی لندھی بولی اکولائی لٹا اوٹ ہو کیوار کی ہر سایا تال لائیا پانی پرات بھر کے میک آئے بڑے بندھنکے سور کے تو ان پانگتیوں میں کوی نے بتایا ہے کہ جب کوئی دماد بہت دنوں کے بعد گھر آتے ہیں تو گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ انہیں جھک کر سممان پوروک پرنام کرتے ہیں اس دوران ان کی جیون سنگینی ہٹ پوروک گصہ ہو کر دروازے کے پیچھے چھپ کر کہتی ہے آپ نے اتنے دنوں سے میرے بارے میں کوئی خوچ خبر کیوں نہیں لی کیا اتنے دنوں کے بعد آپ کو میری یاد آئی ساتھ ہی جب ہمارے گھر میں کوئی اتیتھی آتا ہے یعنی کی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے پاؤں دھولاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر کوئی نے پانی پرات بھر کے شبد کا اپیوگ کیا ہے اس کا ارث یہ ہے کہ ورشوں بعد گھر آنے پر بڑے بزرگ جس طرح اپنے دامات کا سواگت کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار پیپل کا ورکش بھی جھک کر ورشہ ریتو کا سواگت کرتا ہے جل کی بوندوں کے لیے ویاکل لتائیں گصے سے دروازے کے پیچھے چھپ کر میگ سے یعنی کی بادل سے شکایت کر رہی ہیں کہ وہ کب سے پیاسی میگ کا انتظار کر رہی ہیں اور انہیں اب آنے کا سمیہ ملا ہے تو بادلوں کے آنے کے خوشی میں تالاب جو ہے وہ عمر آیا ہے یعنی کی بہت خوش ہو گیا ہے اور اس کے پاس جتنا بھی پانی ہے وہ اس پانی سے بادلوں کے چرنوں کو دھونا چاہتا ہے یعنی کی وہ بادلوں کے پیرو کو دھونا چاہتا ہے شرطیج اتاری گہرائی دامینی دم کی شما کرو گاٹ کھل گئی اب بھرم کی باندھ ٹوٹا جھر جھر ملن کے اشرو تھر کے میگ آئے بڑے بندھن کے سبر کے تو ان پانکتیوں کا ارث ہے کہ ابھی تک پریمکا کو اپنے پریعتم کے آنے کی خبر بھرم لگ رہی تھی لیکن جب وہ آ کر گھر کی چھت پر چلے جاتے ہیں تو مانو پریمکا کے اندر بجلی سی دور اٹھتی ہے انہیں دیکھ کر پریمکا کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ من ہی من پریمی سے شما یاچنا کرنے لگتی ہے پھر آپسی ملن کی آپار خوشی کے چلتے دونوں پریمیوں کی آنکھوں سے پریم کے اشرو بہنے لگتے ہیں تو یہاں پر کوی کہنا چاہتے ہیں کہ پورا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا ہے اور بجلی چمکنے لگی ہے تو اس سے ہمارے من میں جو آشنکہ تھی کہ اب ورشا نہیں ہوگی وہ دور ہو گئی ہے تو اس وچار کے ساتھ ہی بادلوں سے ورسات ہونے لگتی ہے یعنی کی بارش ہونے لگتی ہے اور اس طرح جل برستے ہوئے بادل آکاش میں بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اوکے تو یہ تھا ہمارا ایکسپلینیشن آئی ہو پاپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یار جاتے جاتے پلیس چانل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے جاؤ اور پلیس تم لوگ جا کے مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر دو یار پلیس تو آج کے لیے بس اتنا ہی Be safe, keep smiling and bye bye ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں